اس مووی کی شٹارڈنگ سین میں ہمیں ایک کار کو دکھایا جاتا ہے جو کی سمسام روڈ پر بہت تیجی سے جا رہا تھا اس روڈ پر اس کار کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا تب ہی اچانک دیکھتے ہی دیکھتے کوئی اس کار کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کار کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے جس سے وہ انکنٹرول ہو جاتا ہے اور سیدھا پیر میں جا کے ٹکڑا جاتا ہے اور اب یہاں پر سوال یہ اڑتا ہے کہ اگر اس روڈ پر کوئی بھی نہیں تھا تو وہ کون تھا جو کار کے سامنے آ گیا اس کے بعد یہ سین یہ پر ختم ہو جاتا ہے ہم اگلی سین میں ایک فیملی کو دیکھتے ہیں اور یہ فیملی ریشٹوینٹ میں بیٹھی ہوئی تھی یہ فیملی ایک ویجیٹیرین فیملی تھی اور وہ سب اس وقت کھانا کھا رہے تھے اس فیملی میں تھے ہزوینڈ وائف اور اس کی ایک بیٹی اور اس کی بیٹی کا نام جشٹین تھا اس کی بیٹی یعنی جشٹین ہی اس کہانی کا مین کیریکٹر تھی جشٹین کی مدر ہر میٹر میں کافی سیریس رہتی تھی اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی اپنی ویجیٹیرین روٹین کو سٹکلی فولو کرواتی تھی اور تب ہی اس کی پلیٹ میں ایک میٹ کا ٹکڑا آ جاتا ہے اس کی مدر کھانا ریٹرن کرتے ہوئے ریشٹوینٹ والوں سے اس معاملے میں کمپلینٹ کرتی ہے وہ فیملی ایک سیریس فیملی تھی انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساعت کسی وجہ سے ڈیشٹر بھو رہی ہے جشٹین ایک سکول میں ایڈمیسن لے لیتی ہے جشٹین کا سکول میں فرش ڈے تھا اور اس کے پہلے اس کی ایک اور سشٹر وہاں پر سٹڈی کرتی تھی اور اس کا نام الیکسیا ہوتا ہے یہی نہیں بلکہ ان دونوں سے پہلے اس کے پیرنٹس بھی وہی پر سٹڈی کرتے تھے اور وہ دونوں فرش ٹائم وہی پر ملے تھے جشٹین کی پیرنٹس اسے سکول ڈراب کر دیتا ہے سکول میں پہلے ہی رات ان لوگوں کے ساتھ ریگنگ ہوتا ہے جو کی اکثر سکول اور کولیجز میں ہوتا رہتا ہے جب نیو سٹوڈنٹ وہاں پر ایڈمیسن لیتے ہیں اور نیو سٹوڈنٹ کو کافی ڈیز کیا جاتا ہے پہلے تو اسے نیند سے جگائے جاتا ہے لیکن بعد میں اس کو سارا سمان نکال کر ادھر ادھر فیق دیتے ہیں یہی نہیں بلکہ ان کے میٹرز بھی اٹھا کر نیچے فیق دیتے ہیں پوری رات انہیں ایسی کنڈیسن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعد میں وہ لوگ پارٹی کرتے ہیں ڈرینگ کرتے ہیں اور کافی انجوئی کرتے ہیں کیونکہ جشٹین نے اپنی لائف میں فرش ٹائم اس سچویشن کا سامنا کیا کیونکہ اس کے لیے یہ سب نیا تھا اس لیے وہ انکمفیٹیبل فیل کر رہی تھی پھر جشٹین اپنی سسٹر الیکسیا سے ملتی ہے جو کہ اب کافی چینج ہو چکی تھی کیونکہ وہ جشٹین کی طرح نہیں گھبراتی تھی اور اگلی دن پھر سے نیو سٹوڈینڈ کے ساتھ ریگنگ کیا جاتا ہے ان سب کے وائٹ کورس پر بلٹ گرا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم سب کو کچھ دن ایسے رہنا ہوگا ان کے سینئر انہیں کہتے ہیں کہ تم سب کو یہاں چل ہو کر رہنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی پرانے سٹوڈینڈ کے ساتھ پارٹی کرنا ہے ڈرینگ کرنا ہے اور چل ہو کر رہنا ہے زیادہ تر ریبٹ کا ہارٹ سامل تھا جشٹین یہ میٹ کھانے سے کافی منع کرتی ہے کیونکہ وہ ایک ویزیٹیرین تھی وہی نہیں بلکہ اس کی ساری فیملی ویزیٹیرین تھی لیکن الیکسہ اس کی بہن ہونے کے باہزود میں اس کی باتوں پر ایگری نہیں کرتی ہے وہ جشٹین کو سب کے سامنے جھوٹ کہلا دیتی ہے اور ایک میٹ کا ٹکڑا اٹھا کر خود کھا لیتی ہے اور وہ جبردستی جشٹین کو بھی ایک میٹ کا ٹکڑا کھلا دیتی ہے اب جشٹین نے فرش ٹائم اپنی لائف میں میٹ کھایا تھا اور اسے کافی عزیب لگ رہا تھا اور جشٹین کا ایک روم میٹ بھی ہوتا ہے جس کا نام ایٹریان تھا جشٹین نیزروائز میں کافی عزیب لڑکی تھی اور آدھی رات کو جشٹین اپنے سکین پر کچھ فیل کرتی ہے اور اسے یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اسے میٹ سے ایلرڈی ہے کیونکہ اس کے پورے بوڈی پر ریسز بن گیا تھا اور اسے کافی پین بھی ہو رہا تھا لیکن وہ یہ بات کسی سے سیر نہیں کرتی ہے اور سب سے ہائیڈ رکھتی ہے بعد میں جشٹین اپنے اس ایلرڈی کو ایک نرس کے پاس دکھاتی ہے نرس جشٹین کو میڈیسین ریکومنڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ایلرڈی ایک نورمل سی بات ہے اور یہ سب کے ساتھ ہو جاتا ہے اصل میں بات کچھ ہو رہی تھا نرس یہ بات جان گئی تھی کہ جشٹین کے ساتھ کیا ہوا ہے اور نرس ایسا ہی سین کیس پہلی بھی ہینڈل کر چکی تھی جس دن سے جشٹین نے میٹ کا ٹکڑا کھایا تھا وہ کافی عزیب ہو گئی تھی وہ بیکم سے ایڈیسن بن گئی تھی یعنی کہ وہ انسانوں کو بھی اب کھا سکتی تھی اور نیکس ڈے ایڈریان جشٹین کو فرائیڈ میٹ کھلانے کے لیے باہر لے کر جاتا ہے کیونکہ جشٹین نے ایک میٹ کا ٹکڑا چھوڑانے کی کوشش کی تھی اور اسے وہ بات خود یاد نہیں تھی جشٹین نے بچپن سے ہی ویزیٹیرین کھانا کھایا تھا اس لئے اس کے لئے میٹ کھانا کافی عزیب اور الگ بات تھا لیکن وہ اسے کافی انجوائی بھی کر رہی تھی اور دھیرے دھیرے اب جشٹین کو میٹ کی لط لگ جاتا ہے اور اب اس کا میٹ کے بنا گجارہ ہی نہیں تھا اسے کسی بھی حالت میں میٹ چاہیے تھا چاہے انسان کا یا جانور کا اور اب آہستہ آہستہ کنڈیسن اور بھی کریٹیکل بنتا جا رہا تھا کیونکہ وہ آدھی رات کو فریجر سے ایک رو میٹ نکال کر کھا رہی تھی جو کہ اسے اب کافی پسند آتا ہے اب جشٹین کی بدلنے کے وجہ سے اس کا سٹڈی کی طرف سے بھی دھیان ہٹتا جا رہا تھا اور اگزام میں اس کے مارکس کافی کم آتے ہیں پھر پرنسپل اسے سٹیفائیڈ کرتا ہے کہ تم اپنے سٹڈی میں فوکس کرو جشٹین یہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اور ایک دن تو وہ فیل کرتی ہے کہ ساید اس نے کسی کے بال نکل لیے ہیں پھر وہ ان بالوں کو باہر نکالتی ہے جو کہ ڈشٹر بینگ ہے جشٹین کی سشٹر الیکسیا اس کے مقابلے کافی فارورڈ لڑکی تھی ایک دن وہ دونوں سشٹر ایک روم میں ہوتی ہے الیکسیا جشٹین کے بوڈی پارٹس ہیر کو نوٹیس کرتی ہے اور اس کے ہیر ریموو کرنے کے لیے بیٹ پر اسے لٹا دیتی ہے اور سیزر کا یوز کرنے لگتی ہے جس سے جشٹین کافی ڈڑ جاتی ہے جشٹین الیکسیا کو لات مار کر پیچھے کر دیتا ہے لات مارنے کی وجہ سے الیکسیا کا فنگر اس کینچی سے کٹ جاتا ہے اپنے فنگر کا ایسا حال دیکھ کر الیکسیا وہیں پر بیہوس ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر جشٹین جلدی سے ایمبولنس کو کول کرتی ہے اور آگے سے انہیں ریسپونس آتا ہے کہ انہیں آتے آتے تقریباً پندرہ منٹ لگ جائیں گے اور وہ جشٹین کو سجیشٹ کرتے ہیں کہ وہ جکھم پر برف لگا دے تاکہ بلڈ آنا بند ہو جائے لیکن جشٹین ایسا کچھ نہیں کرتی ہے اور وہ اپنی بہن کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی ہے اور اس کی وہ کٹی ہوئی انگلی اٹھا کر گور سے دیکھنے لگ جاتی ہے اور جشٹین کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ساید اس فنگر نے اسے ہیکنوٹائز کر دیا ہو اور پھر جشٹین ایک عجیب سی حرکت کرتی ہے اس فنگر میں سے آنے والے بلڈ کو وہ پی جاتی ہے اور بعد میں وہ اس فنگر کو ہی کھانے لگتی ہے ساید اسے اپنی بہن کا فنگر کا ٹیسٹ کافی اچھا لگ رہا تھا اور وہ اسے کھانے میں بہت زیادہ گھم ہو جاتی ہے اصل میں جشٹین ایک کینیبل تھی یعنی آدم خور اور تب ہی الیکسیا ہوس میں آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی بہن کی فنگر کھا رہی ہے یہ دیکھ کر اسے کافی جھٹکا لگتا ہے پھر اسے ہوسپٹل لے جائے جاتا ہے اور اس کے پیرنٹس بھی وہاں پر آ جاتے ہیں لیکن الیکسیا یہ ریالیٹی نہیں بتاتی ہے کہ اس کی فنگر تو اس کی سشٹر کھا گئی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب ایک ڈاغ نے کیا ہے اس کے بعد انہیں ڈاغ رکھنے سے منع کر دیا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسٹن بہت زیادہ بدلتی جا رہی تھی اور وہ بلڈ اور میٹ کی ایڈٹ ہوتی جا رہی تھی یہاں پر ایک بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتا ہے ہم نے مووی کے سٹارٹنگ میں کار کے سامنے کسی کو آتے ہوئے دیکھا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ الیکسیا تھی اور وہ ایسا کرتی رہتی تھی اور وہ ایسا اس لیے کرتی تھی تاکہ ڈریور ڈسٹریکٹ ہو جائے جس سے ایک بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہونا تو کم فارم تھا اور اتنی بڑی ایکسیڈنٹ میں لوگ مر بھی جاتے تھے اور انزرڈ بھی ہو جاتے تھے اور یہاں پر الیکسیا اس لیے ایسا کر رہی تھی کیونکہ وہ جسٹن کے علاوہ خود بھی آدم کھوڑ تھی اور ایکسیڈنٹ میں لوگ جو مر جاتے تھے یا انزرڈ ہو جاتے تھے ان لوگوں پر اٹیک کر کے یہ ان کا کھونی پی جاتی تھی اور ان کا بہت زیادہ گھوشٹ کھا جاتی تھی اور ایسا کر کے اس کی ایڈکسن پوری ہو رہی تھی اور وہ ایک سمسام روڈ تھا اور پولیس کو یہ سک ہونا کافی انپوسیبل تھا اور یہ دیکھ کر جسٹن کافی برا فیل کرتی ہے اور وہ الیکسیا کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے الیکسیا جکمی انسان کا گھوشٹ کھا رہی تھی لیکن جسٹن اسے کہتی ہے کہ یہ غلط ہے اور الیکسیا غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اس کی عادی ہوگی ہو تم بھی اس کے بگر نہیں رہ سکتی ہو اس لیے میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے لیکن اس دن جسٹن خود پر کسی طرح سے کنٹرول کر کر واپس اسکول آ جاتی ہے وقت گجرتا جا رہا تھا جسٹن دو کنڈیسن کے بیچ ایک ایسی سچویشن میں فس گئی تھی نہ ہی تو وہ نورمل لائف جی پاتی ہے یا نہ ہی وہ اپنے کینیبل فارم کو چھپا پا رہی تھی اسے اپنا رومیٹ ایڈریان اچھا لگنے لگا تھا لیکن یہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھا وقت گجرنے کے ساتھ ساتھ وہ بلڈ اور میٹ کیلئے ترپنے لگی تھی اور پھر وہ دونوں بہن جانتی تھی کہ وہ کیا ہے وہ نورمل انسان نہیں ہے بلکہ ایک آدم کھور ہے اور یہ دونوں انسان کا دوست نہیں بلکہ انسان کا دوسمن ہے ایک دن الیکسیا جسٹن کو کہتی ہے کہ تم اپنا ریالیٹی چھپا نہیں سکتی ہو اور تمہیں اس حقیقت کو اپنا نہیں ہوگا کیونکہ اب جسٹن کی حالت خراب پر خراب ہوتی جا رہی تھی اس کی نوز سے بھی بلڈ آنے لگا تھا اور اب وہ شٹڈی سے کافی دور آ گئی تھی ایک دن جسٹن اور ایڈریان ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی رات جسٹن کا اصلی روپ ایڈریان کے سامنے آ جاتا کیونکہ وہ ہر بار جسٹن کو کھانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ کئی بار ایڈریان کو کٹنے لگتی ہے ایڈریان کو اس کا یہ بیہیو کافی عزیب لگتا ہے اور اب جسٹن ایڈریان کو کھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی اور اس لیے وہ خود کو ہی کاٹ لیتی ہے ایڈریان یہ سب دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے اور وہ جسٹن سے ریلیشن ختم کرنے کی بات کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ لائف سپینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا جو کی کینبل ہو یا خود پر کنٹرول نہیں کر سکتی ہو ایک دن جسٹن ڈرینگ کرنے کے بعد اپنی سینسٹ کھو بیٹھتی ہے اور الیکسیا اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے مردہ گھر لے کر جاتی ہے اور وہ مردوں کو ہی کھانے لگتا ہے لیکن اسے ایسا کرتے ہوئے سبھی لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں تک کی ایڈریان بھی اور وہ اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور جب جسٹن کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو اسے اپنی بہن پر کافی گصہ آتا ہے اور وہ سب کے سامنے ہی اپنی بہن سے لڑنے لگتی ہے اور اب یہ دونوں سشٹر بہت بھولی طریقے سے ایک دوسرے پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ دونوں لڑتے ہوئے کسی جانبر سے کم نہیں لگ رہے تھے یہاں تک کی وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش بھی کرتی ہے الیکسیا تو کافی دردناک طریقے سے جسٹن کا فیس ہی کاٹ لیتی ہے اور اب ان دونوں کی ریالیٹی سب کے سامنے آ چکا تھا اور سب لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے اور سب لوگ ان سے دور بھاگ رہے تھے کیونکہ وہ انسانوں کی دوسمن جو بن گئے تھے لیکن سچویشن ان کے ہاتھ میں نہیں تھی یہ سب ان کے خون میں بس گیا تھا اور انسان کھانے کی طرح ہی اس کی بھوک تھی جسے وہ کھا کر اپنی بھوک مٹاتے تھے ایک دن جب جسٹن کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایڈریان اس کے سامنے مرا ہوا ہے اس کی ٹانگ کسی نے بہت بڑی طریقے سے کھا لیا تھا اس کی یہ حالت دے کر جسٹن کافی ڈر جاتی ہے اور جسٹن بہت رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں کینیبل کیوں ہوں اور وہ ایڈریان سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب انہوں نے خود ہی کیا ہے لیکن اصل میں یہ کام اس کا نہیں تھا بلکہ یہ کام الیکسیا نے کیا تھا کیونکہ ان کا یہ کینیبل پروسس آگے آگے تک چلتا رہے گا اور اس مدر کی وجہ سے الیکسیا کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک بڑا راز کھلتا ہے ان دونوں کے پیرنٹس کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی کینیبل ہے یعنی آدم خور ہے اور اسی لیے ان کی مدر نے اسے ویجیٹیرین بنانے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہے کیونکہ ان کی مدر بھی خود کینیبل تھی جنہوں نے اپنے ہزبینڈ کو ہی انجرڈ کیا تھا لیکن اس کے باوزود بھی وہ اپنے وائپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کے نیچر میں ہے اور یہ چیز کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا ہے جسٹن کی وجہ سے اب بہت سارے لوگ مرنے والے ہیں کیونکہ اسے نسا ہو گیا تھا انسانی خون اور انسانی میٹ کا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے